اسلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد نواز ڈائری آج آپ کے خدمت میں لیگل ٹیپ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ زندگی گزارتا ہے شخص تو محنت کرتا ہے محنت کر کے پراپرٹی بناتا ہے مختلف موابل موابل پراپرٹیز ہوتی ہیں ہر ایک شخص کے زندگی میں میری آدم صرف سے گزارش ہے کہ چونکہ ہم پراپرٹی کے کیسز کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی حیات اپنی زندگی میں آپ کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں یا جتنی بھی پراپرٹی ہے ان کی جو ڈس برسمنٹ ہے کس طریقے سے کس بچے میں کتنی پراپرٹی کس انداز سے آئے گی آج ہی ہم سب دوستوں کو فیصلہ کر دینا چاہیے کیونکہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں یا ختم ہونے کو ہوتے ہیں تو اس وقت پراپرٹی پر جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ کئی کئی سالوں تک چلتے ہیں ایون اس پر اسٹے دیا جاتا ہے نہ آپ کے کسی بیٹے کے کام آتی ہے نہ آپ کے بیوہ جو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اس کے کام آتی ہے نہ کسی بھتیجے کی کام آتی ہے نہ بھانجی کے کام آتی ہے وہی پراپرٹی کئی کئی سال اسٹے میں چلی جاتی ہے تو آپ دوستوں سے تمام دو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنی بھی پراپرٹی آپ کی ہے پہلے تو اس پر یقیناً اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے لیکن موت ایک دن آنی ہے تو اس سے پہلے فیصلہ کر جائیں کہ کس کو کیا پراپرٹی دینی ہے کیا کس کو دینا ہے کس کا کیا حق بنتا ہے تاکہ آگے چل کے کنفلٹ کریٹ نہ ہوں اور کنفلٹ کریٹ ہونے کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے قانون میں طریقے کارے کے ویل بنائی جاتی ہے وسیعت بنائی جاتی ہے اور اس میں قانونی طور پر بہت بڑی اس کی اہمیت ہے تو کسی بھی لیگل فیٹنٹی سے کسی بھی وکیل کے طور پر آپ اپنی وسیعت ضرور بنا لیں اور وسیعت جو ہے وہ اس کو محفوظ بھی کروالیں سیٹیفائیڈ بھی کروالیں تاکہ کل کو آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ چند ٹکڑوں پر چند پیسوں پر اپنے نہ لڑیں اور نہ ہی دنیا کے لیے باعث سے خوف اور باعث سے سبق بنیں تو آپ تمام دوستوں سے یہ گزارشیں اور ایڈکر محمد نواز ظاہری کو اس لیگل ٹپ سے اجازت دیجئے